کسان بھائیوں نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل دھاکڑے گری کلچر میں کسان بھائیوں جیسا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر لگاتار سوہبین کی کھیتی سے سمبندیت سبھی پرکار کی جانکاریاں دیکھتے آ رہے ہیں تو آج اسی کڑی میں ایک اور نئی جانکاری آپ کے لئے ہم لے کر آئے ہیں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کی سوہبین کی پسل میں پھول کم آ رہے ہیں کون سے اسے جروری کام کر سکتے ہیں جسے کہ سوہبین کی ہائٹ رکھ جائیں اور سوہبین میں پھولوں کا وکاس ہونا سرو ہو جائیں تو آئیے اس مہتپون جانکاری کے لئے آپ اس ویڈیو کو انت تک پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ساری جانکاری سمجھ میں آ جائیں اور کسان بھائیوں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے جتنے بھی کسان بھائی ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار پتھا رہے ہیں یا پھر آپ میں سے جن کسان بھائیوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی کسان بھائیوں اس ویڈیو کی نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اسے دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کسان بھائیوں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو اول پر جرور دبائیے تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی جانکاری ڈالے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں اور آپ سامنے پر جانکاری دیکھ پائیں کسان بھائیوں بات کرتے ہیں سویبین کے بارے میں تو ویڈیو میں جو آپ سویبین دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے میری خود کی سویبین ہے یہ ہے سویبین جے ایس بیس گنسیتر سویبین کی ویرائیٹی ہے کسان بھائیوں یہ ہے جو ویرائیٹی ہے یہ تھوڑی لیٹ ویرائیٹی آتی ہے اس وجہ سے ابھی اس میں کئی کئی پر اگر ہم پھسل میں پورے کھیت میں گوم کر دیکھتے ہیں تو کئی کئی پر پھول ہمیں دکھائی دینا شروع ہوئی ہے اب بہت ساری کسان بھائیوں کے الگ ویرائیٹی ہے جو جلدی پکتی ہے لیکن ان ویرائیٹیوں کی ہائٹ کافی زیادہ ہو چکی ہے اور ان میں پھول کم آ رہے ہیں تو ایسی استطیق میں کسان بھائی کو کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں کسان بھائیوں اگر آپ کی سویبین کی ہائٹ زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس میں کہیں کہیں پر پھول آنا شروع ہو چکے ہیں تو اب آپ اس ہائٹ کو روگ دیجئے اس کے لیے آپ پلانٹ گروت ریگولیٹر کا اسپری اپنی سویبین کی پسل پر کر دیجئے جس سے کہ جو آگے جو ہائٹ بڑھنے والی ہوگی وہ نہیں بڑھے گی اور جو ہائٹ بڑھنے کے لیے پوسکتا تو پودے کے اندر بنیں گے وہ پوسکتا تو پھولوں کے وکاس میں لگ جائیں گے جس سے ہر ایک ساکھا پر پھول آنا شروع ہو جائیں گے کسان بھائیوں پلانٹ گروت ریگولیٹر کا اسپری بہت ساری کسان بھائی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی سویبین کی ہائٹ کم ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری سویبین کی ہائٹ حج سے زیادہ نہیں بڑھ رہی ہے تو آپ اسی استطیق میں اسپری نہ کریں اگر ہائٹ زیادہ بڑھ چکی ہو تو آپ اس استطیق میں اسپری کر سکتے ہیں پھولانٹ گروت ریگولیٹر کے روپ میں آپ سی جینٹائي کی کلٹار کا اسپری کر سکتے ہیں جو سومی ٹومو کمپنی کی تابولی آتی ہے یہ بھی ایک پھولانٹ گروت ریگولیٹر ہے آپ اس کا اسپری بھی کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ کلٹار کا اسپری کرتے ہیں تو آپ کم سے کم آٹھ ایمیل پرتی ٹنکی کے حساب سے ڈوج رکھ کر اسپری کریں مطلب ات سی ایمیل پرتی ایکھڑ کے حساب سے ڈوج رکھ کر آپ اسپری کریں وہیں اگر آپ تابولی کا اسپری کر رہے ہیں تو آپ کم سے کم تین سے چار ایمل پرتی ٹینکی اور تیس سے چالیس ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے ڈوج رکھ کر تابولی کا اسپری کر سکتے ہیں کسان بھائیوں کلٹار یا پھر تابولی یعنی کی پلانٹ گروت ریگولیٹر کا اسپری کرتے سمائے آپ دھیان میں رکھیں کہ زیادہ دوپ اون سمائے پر نہ گر رہی ہو وہیں آپ کی کھیت میں پریابت نمی ہونا چاہیے کیونکہ اس سمائے پر ادکتر سہتروں میں بارس نہیں آ رہی ہیں تو آپ کی کھیت میں اگر نمی نہیں ہے تو آپ اسپری نہ کریں پہلے آپ سیچائی کے مادیم سے نمی بنائیں کھیت میں اس کے بعد اسپری کریں کسان بھائیوں اس کے علاوہ آپ ان پلانٹ گروت ریگولیٹر کے ساتھ میں کسی انی ٹیکنیکل کو نہ منائے چاہے کیٹ نہ سک ہو پھنگی سائیڈ ہو یا پھر این پی کے کے فیٹی لائجر ہو کسی بھی ٹیکنیکل کو آپ اس دوائے کے ساتھ میں میکس کر کے اسپری نہ کریں اس سے رییکشن ہو سکتا ہے سوائبین کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ پلانٹ گروت ریگولیٹر کا اسپری سنگل ہی کریں کسان بھائیوں اس کے علاوہ آپ دکاندار کی سلا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کی فصل میں پچاس سے ساٹھ یا ستر پرسنٹ پھول آ گئے ہیں تو پھر آپ اس کا اسپری نہ کریں اگر آپ کی فصل میں بیس سے تیس پرسنٹ تک پھول آ رہے ہیں تو آپ اس کا اسپری کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیو میں آپ سوائبین دیکھ پا رہے ہیں یہ ہماری بیس گنشتر ویرائٹی ہے جس میں اب ہم آنے والے ایک دو دن کے اندر اندر پلانٹ گروت ریگولیٹر کا اسپری کرنے والے ہیں کسان بھائیوں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے جائیے اور اگر آپ کی کوئی سمیشہ ہو تو آپ کمنٹ کے مادیم سے ہمیں جرور بتائیے تاکہ ہم اس سمیشہ کا سمادان کر سکیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں دنیا واد